اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِكُلِّكُمَّ زَتِ اللَّمَزَّةِ الَّذِي جَمَعَ مَا لَوْمُ عَدَّدَةِ يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَةِ خَلَّةِ وَيْلِ یہ عربی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بددعا دینے کے لیے بربادی بتلانے کے لیے ہلاکت بتلانے کے لیے لہذا اس کا ترجمہ چند کیے جا سکتے ہیں نمبر ایک ہلاکت ہے نمبر دو بڑی خرابی ہے تو یہ سب ترجمہ اس کے کیے جا سکتے ہیں اور اصل اس کی حقیقت کسی غلط کام کرنے والے کو بددعا دینے کی ہے یا خبر دینے کی ہے تو ہلاکت ہے ایک ترجمہ یہ کر سکتے ہیں اور دوسرا ترجمہ بڑی خرابی ہے لکل لام الگ ہے کل الگ ہے کل کے معنی ہر لفظ کل کے معنی ہر ایک ہوتے ہیں مومزا لومزا یہ دو لفظ ہیں ان کو سمجھنا اچھی طریقے سے مومزا کہتے ہیں اس آدمی کو جو انسان کے عیب نکالنے والا ہو اور لومزا کہتے ہیں اس آدمی کو جو مو پر تانے دینے والا ہو تو لومزا جو پیٹ پیچھے عیب نکالنے والا ہو اور لومزا جو سامنے تانہ دینے والا ہو یہ ترجمہ حضرت دھانوی علیہ رامہ و مفتی تفی صاحب رحم مو پر نے فرمایا ہے اور اس کا اُلٹا بھی کہا گیا ہے یعنی ایک ترجمہ اس کا اُلٹا کیا گیا ہے شیخ الہین علیہ رامہ نے اس کا ترجمہ اُلٹا کیا ہے اُلٹے کا مطلب یہ کہ لیکل لومزا ہومزا کے معنی تانہ دینے والا یعنی سامنے فیس تو فیس تانہ دینے والا اور لومزا پیٹ پیچھے ایب نکالنے والا تو اس کا ترجمہ اس کا برعکس بھی کیا جا سکتا ہے لیکن مشہور ترجمہ یہی ہے جو سامنے لکھا ہوا ہے ہم یہی ترجمہ کریں گے اور آپ بھی اسی کو یاد کر لیجئے تو ہلاکت ہے بڑی خرابی ہے ہر ایب نکالنے والے کے لیے اور تانہ دینے والے کے لیے اور یہ آب ذہن میں رکھے کہ ایب نکالنے والے کے لیے یعنی جو پیٹ پیچھے ایب نکالے اور لومزا جو موپر تانہ دے یہ تو اس کا ترجمہ ہوا یہاں پر ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ عربی میں ملتے جلتے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر اس میں فائل ڈور استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں مالک ملکیت رکھنے والا اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت وہ مالک ہے جس کیسے کبھی مالک ہے دوسرا لفظ مبالغہ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مضبوطی اور زیادتی کے ساتھ کام کرنے والا ہے جیسے رازق تو رزق دینے والا ہوتا ہے اور رزاق بہت زیادہ رزق دینے والا رحمان بہت رحم فرمانے والا ایک لفظ ہوتا ہے صفت صفت کے اندر زیادتی تو نہیں ہوتی لیکن صفت کے اندر وقت کے اعتبار سے استمرار اور ہمیشگی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کہیں گے حسن تو حسن کے معنی خوبصورت لیکن حسن اس خوبصورت کو کہا جائے گا جو ایک لمبے وقت تک خوبصورت ہو یعنی گویا کہ اس کی عادت کے اندر خوبصورتی شامل ہے تو یہ ملتے جلتے چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو آپ سمجھ لیجئے تاکہ آسانی ہو اور آپ حقیقت تک سمجھ جائیں یہاں پر ہمزہ اور لومزہ دونوں سیغے صفت ہیں میں لکھ بھی دیتا ہوں سیغہ صفت سیغے صفت سیغے صفت کا مطلب یہ کہ اس کے اندر یہ چیز بطور عادت کے داخل ہے لہذا ہمزہ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ بڑی خرابی ہے اس آدمی کے لیے جس کی عادت یہ ہے کہ وہ پیچھے عیب نکالتا ہے ہر موقع پر اس کو دوسروں کی برائیوں کا بس موقع رہتا ہے دل چاہتا رہتا ہے کہ وہ دوسروں کی برائیہ کرتا رہے اللومزہ جو موقع بموقع سامنے والے پر تانہ کشی کرتا رہتا ہے موقع پا کر اس کی غلطی اس کے موں پر مار دیتا ہے تو یہ سیغہ صفت ہے اس کے اندر ایک طرح کے عادت کے معنی پائی جاتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا بھی چاہیے نوٹ بھی کر لینا چاہیے اور ایک اولاد استعمال ہوتا ہے جو ہمارے سامنے آ چکا جس کو ہم کہتے ہیں اس میں تفضیل یہ ہمارے سامنے والتین والزیتون کی صورت میں آیا تھا لقد خلقنا الانسان کی احسن تقلیم یقینا ہم نے انسان کو بہترین انداز میں بہترین سانچے میں پیدا کیا اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے اس موقع پر جب کسی سے مقابلہ کرنا ہو تو یہ چار لفظ ہو گئے چاروں کا آپ اچھی طریقے سے سمجھئے میں دوبارہ دور آ دیتا ہوں کیونکہ اہم بات ہے اور جب اس لفظ کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی تو ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور ترجمہ میں اگر وہ بات نہ بھی آئے پائے تب بھی انسان کم سے کم اس کو حقیقت کے اعتبار سے سمجھ سکتا ہے جن کا مائک کھلا ہے وہ مائک بند کر لیں نسار احمد کا مائک کھلا ہے تو پہلا میں نے بولا ہے تو اس میں فائل تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فیلحال جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس چیز کا کرنے والا ہے جسال کے طور پر رازق کہ وہ رزق والا ہے بس عام معنی اس کے اندر پائے جا رہے ہیں رزق دینے والا ہے بس عام معنی یہ ہے اور اگر کسی سے مبالغہ بنا دیا جائے تو ہو جاتا ہے رزاق رزاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر مضبوطی اور زیادتی کے ساتھ یہ کرنے کے معنی پائے جا رہے ہیں جیسے بہت زیادہ رزق دینے والا رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا اور تیسرہ میں نے بتلایا سیغہِ صفت جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے وہ ہے ہومزہ اور لومزہ جو ہماری مثال میں یہاں پر موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اندر یہ کام کرنے کے بطور عادت کے اور لمبے وقت تک پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی وقتی طور پر خوبصورت ہو گیا تو اس کو حسن نہیں کہا جائے گا حقیقت کے اعتبار سے اس کو تو حسین کہا جائے گا حسین کا مطلب کہ یہ فیلحال حسین ہے فیلحال اچھا لگ رہا ہے لیکن ایک شخص ہوا ہے جو حقیقت میں اچھا ہے اور لمبے وقت تک اس کی زندگی اچھی ہے اس کی شکل ہی اچھی ہے تو اس کو کہیں گے حسن تو یہ سیغے صفت ہے سیغے صفت کے اندر ایک لمبے وقت تک استمرار کے ساتھ کے معنی پائے جاتے ہیں اور چوتھا ہے اس میں تفضیل جو ہمارے سامنے والتین والزیتون کی صورت میں آیا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن احسن کہتے ہیں جو دوسرے کے مقابلے پر آئے دوسرے سے مقابلہ چاہے تو کسی ایک سے مقابلہ ہو مثال کے طور پر میں کہوں اللہ مثال کے طور پر میں کہوں زیدون احسن من عمر زید عمر سے اچھا ہے تو یہاں پر مقابلہ ہوا ایک سے یہ مقابلہ ہو سب سے جیسے اللہ اکبر اللہ تعالی سب سے بڑے ہیں تو یہ مقابلہ سب سے ہوا لیکن مقابلہ تو ہوا نہ اس وجہ سے اس میں تفضیل کا استعمال یعنی افعل کے سیم وزن پر یہ استعمال کیا جاتا ہے امید ہے کہ یہ آپ چار لفظ سمجھ گئے ہوں گے اور یہ قرآن کریب میں کہیں کچھ آتا ہے کہیں کچھ آتا ہے تو اس کی وجہ سے ترجمے پر فرق پڑتا ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو بتلائے ہیں مثال کے طور پر ہومازہ اگر ہم ترجمہ اس کو ہم سیغے صفت نہ کہیں بلکہ ہم اس کو کہیں مبالغہ مبالغہ بھی دیکھ لیجئے کس طرح لکھا جاتا ہے شاید ابھی آپ نہ لکھ پائیں مبالغہ تو مبالغہ کے مطلب بھی ہے بہت ہر اس کے لیے جو بہت زیادہ عیب نکالنے والا ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ مطلب نہیں ہے لہٰذا اس کو مبالغہ نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ چار باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی آپ اس کو سمجھ لینا تو حلاقت ہے یہ پتہ سرامی ہے ہر عیب جو اور عیب گو کے لیے بعض حضرات نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے عیب جو اور عیب گو عیب جو جو عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرتا ہے اور عیب گو جو تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہے عیب جو جو عیب ڈھونڈتا ہے یعنی پیچھے عیب نکالتا رہتا ہے اور عیب گو یعنی جو عیب بولتا ہے سامنے آ کر تمہارے اب بولتا ہے اسی کو ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں ہمازا خلاسہ یہ آپ پار پار لمبی بات سے ایسا نہ ہو کہ اصل ترجمہ بھول جائیں یہ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمازا یہاں صرف سیغر صفت ہے باقی دوسرے تین استعمال یہاں پر نہیں ہوئے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ چاروں میں سے یہاں ہر ایک استعمال ہو سکتا ہے اور ہمازا کو آپ دوار اس میں فائل بھی بنا سکتے ہیں مبالغہ بھی بنا سکتے ہیں سیغر صفت بھی بنا سکتے ہیں اس میں تفضیل افعال کے طریقے پر بھی بنا سکتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کے جیسے الفاظ ہیں اس وجہ سے میں نے بیان کر دیئے تاکہ آپ اس میں فرق ظاہر ہو جائے باقی یہاں پر صرف سیغر صفت ہے تو ہم ترجمہ خیر یہ کرتے ہیں ہلاکت ہے یا بڑی خرابی ہے ہر عیب نکالنے والے کے لیے اور تانہ دینے والے کے لیے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ میں یہ لفظ بڑھایا ہے اور مو پر تانہ دینے کا عادی ہو مفتی تقی صاحب نے یہ جو لومزہ کا ترجمہ کیا تو اس کے اندر لفظ عادی بڑھا دیا کہ تانہ دینے کا عادی ہو یعنی عادت اس کی ہو تو یہ بڑھایا ہے اسی سیغر صفت کی وجہ سے کیونکہ سیغر صفت کے ادر ایک عادت کے معنی پائے جاتے ہیں خیر ترجمہ مگر ظاہر نہ بھی کیا جائے تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے بس حقیقت یہ ہے کہ اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے اللہزی اللہزی وہ شخص جمعہ جمعہ کے معنی جمع کرنہ ہی ہوتا ہے اور جمعہ کے معنی سمیٹنا بھی ہوتا ہے سمیٹنا ترجمہ اچھا ہے یہاں پر بظاہر شیخ پرحین علیہ رامہ نے اس کا ترجمہ سمیٹ نہیں کیا جس نے سمیٹا مال کو وعددہ اور گن گن کر رکھا جمعہ تو یہ پاسٹ ماضی ہے اور اس کا سبجیکٹ کسی کے اندر چھپا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرناؤن زمیر چھپی ہوئی ہے اور یہ مالن اوبجیکٹ ہے مال کو مال ہی کہتے ہیں وعددہ اور یہ بھی پاسٹ ماضی ہے عددہ باوے تفریل سے ہے یہ اور غوز امیر یہ پرناؤن ہے یہ مال کی طرف نوٹ رہی ہے اور ترجمہ کو جس نے جو مال جس نے مال سمیٹا وعددہ اور جس نے مال جو مال جس نے مال گنا لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے درہ آپ اس کو سمجھیں کہ اس کے ترجمے میں ایک اسٹائل جو قرآن کا یہاں یہ بتلا رہا ہے کہ اگرچہ پاسٹ ہے لیکن ترجمہ عادت کا ہوگا جمع مالا جو مال سمیٹتا ہے وعددہ اور گنتا رہتا ہے اسی وجہ سے آپ ہمارے علامہ کو دیکھیں گے وہ ترجمہ اس طریقے سے کر رہے ہیں اگرچہ جمع پاسٹ ماضی ہے تو مطلب یہ ہوگا اس نے مال جمع کیا لیکن یہاں پر قرآن کا انداز یہ بتلا رہا ہے کہ یہ ایک عادت والی بات ہے اللہ جمع مالا جو مال سمیٹتا ہے یعنی گوئے کہ اس کی عادت میں یہ چیز داتی رہے وعددہ اور اس کو گنتا رہتا ہے گنتا رہتا ہے اگرچہ یہ پرزینٹ ہے لیکن ہم ترجمہ پرزینٹ کا کر رہے ہیں حالانکہ ہمارے سامنے عددہ پاسٹ ماضی ہے لیکن یہاں پر قرآن کا انداز اس طرح کا ہے اس وجہ سے ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں یاہ سبو وہ یہ غمان کرتا ہے تو جمع اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوئے پاسٹ سے وہ کام یہ کرتا آ رہا ہے اور فلحال کر رہا ہے تو قرآن تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پاسٹ میں اس نے یہ کام کیا ہے اور کام کو پھر وہ کر رہا ہے اسی کو ہم اپنے اردو میں اس طریقے سے بیان کر لیتے ہیں کہ جو جمع کر جو سمیٹتا ہے مال کو پات ددہ اور اس کو گنتا رہتا ہے یاہ سبو وہ یہ گمان کرتا ہے گمان کرنا ہے گاف سے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ انہ کے معنیے کہ بے شک مالہو اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا اخلدہ یہ پاسٹ ہے یہ پاسٹ ہے اور یہ انعمتہ کی طرح ہے جس کے شرم علف آرہ انعمتہ میں اسی طرح اخلد آرہ لیکن وہاں علف کے آنے کی وجہ سے وہ پرزینٹ نہیں بنا بلکہ یہ پاسٹ ہے اور واحد مذکر غائب میل تھڑ پرسن سنگولر ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا ایک ترجمہ تو اس کا یہی کیا دیا یہاں پر بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا تو رکھے گا مطلب یہ ہے کہ پیچر ہو گیا مزارہ ہو گیا اور اخلد آئے یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاسٹ ماضی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر پہلے یہاں سبو آیا ہے اور یہاں سبو کا مطلب یہ تو یہاں سبو تو مزارہ ہے پرزینٹ ہے تو ایسے نہیں ہو سکتے کہ سوچ تو رہا ہو اب وہ اور پہلے کے بارے میں سوچے میں پہلے کے بارے میں یہ کہے یہاں سبو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے تو یہاں سبو کی وجہ سے اخلدہ کے اندر بھی پرزینٹ کے معنی آگئے ہیں کیونکہ یہاں سبو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مان نے اس کو ہمیشہ رکھا وہ یہ نہیں سمجھ رہا اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو پھر وہ پاسٹ ہی میں سمجھتا تو حالکہ یہاں کہا رہا ہے قرآن وہ سمجھتا ہے فی الحال پرزینٹ میں تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ یہ کرنا پڑے گا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا یہ تھوڑے سٹائل کا فرق ہوتا ہے اس وجہ سے سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کو مغالطہ نہ لگ جائے کہ اس لئے اس کا ترجمہ گھرامر کے اعتبار سے ہونا چاہیے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا تو اخلاجہ کے گویا کے دو ترجمہ ہیں ہمیشہ رہنا اور رکھنا تو آپ اس کے حساب سے جوڑ لیجئے ترجمہ اگر رہنا کریں گے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا اور یہ رکھنا کر لیجئے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا تب سیل کے اندر انشاءاللہ بات آ جائے گی کلہ یہ کلہ وہی ہے جو بار بار آتا رہتا ہے کہ ہرگز نہیں یعنی جو یہ سوچ رہا ہے پیٹھے جو بات آئی ہے یہ حقیقت ایسی نہیں ہے اور اس کے اوپر رد کیا گیا ہے اور اس میں ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کلہ ہرگز نہیں یعنی اس کا مال اس کو ہمیشہ نہیں رکھے گا اور اس کو مال وغیرہ جمع نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ لَيُمْ بَذَنَّا یہ لَيُمْ بَذَنَّا وَحِی ہے جو آپ کے سامنے الْحَاقُمُ التَّقَاسِبُ میں کئی مرتبہ آیا ہے لَتُسْأَلُنَّا جَوْمَئِذِنْ عَلِمْ لَعِيمِ پھر پوچھا جائے گا تم لوگوں سے ضرور بزرور نعمتوں کے بارے میں تو آپ اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے لام الگ ہے نون الگ ہے اس کا ترجمہ تو ضرور بھی ضرور ڈبل تاقید ہے اور یُمْ بَذُو یہ مجبول ہے یعنی اس کا سبجیکٹ کی طرف اس کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اوبجیکٹ کی طرف اس کو جوڑا گیا ہے اور ہم نے بتلایا تھا کہ اوبجیکٹ نہیں مجبول کی نشانی یہ ہے کہ پہلے پرزینٹ میں مجبول کی نشانی یہ ہے کہ پہلے لغز پر پیش آتا ہے اور سیکنڈ لاسٹ پر سبر آتا ہے تو یُمْ بَذُو کے معنی ہے پھینکنا اور یُمْ بَذُو جب مجبول اور مزارے کریں گے پھینکا جائے گا اور اس کے اندر ہوا زمین سبجیکٹ یہ فائل ہے اور اب ہم ملا کے ترجمہ کرتے ہیں اسے ضرور بھی ضرور اس کو پھینکا جائے گا ضرور بھی ضرور پھینکا جائے گا اس کو فِلْ خُطَمَة خُطَمَة اصل تو جہنم مراد ہے لیکن خُطَمَة کے لفظی ترجمہ ہے چورا چورا کر دینے والی توڑ دینے والی اور کسی چیز کو گویا کہ ختم کر دینے والی محطت اقی صاحب نے ترجمہ چورا چورا کیا ہم بھی ہوئی کر لے چورا چورا کرنے والی اب یہاں چورا چورا کرنے والی کیا اب ہم اس کا لفظ اپنی طرح سے بڑھائیں گے کیونکہ اردو میں اس کے بغیر ترجمہ جیب سے رہے گا تو اب یہ آگ کا لفظ ہمیں یہاں بڑھانا پڑے گا کہ چورا چورا کر دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا یہ عربی میں نہیں ہے لیکن بغیر اس کے ترجمہ مزا ہی نہیں آئے گا ہرگز نہیں ضرور بھی ضرور اس کو پھینکا جائے گا چورا چورا کر دینے والی آگ میں وما ادراکا یہ تو وہی ہے جو بلکل وما ادراکا مالقارعہ میں استعمال ہوا ایسے ہی وما ادراکا ما لیلت القدر میں استعمال ہوا یعنی یہ تعجب ہے اس کو کہتے ہیں فیلِ تعجب فیلِ تعجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اہلِ عرب تعجب کرتے ہیں وما ادراکا تم کو کیا معلوم یعنی تم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے تم اس کی حقیقت جاننے سے بے خبر ہو وما ادراکا تم کو کیا معلوم کہ ہوتامہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے اب اللہ تعالی خود ہی فرماتے ہیں نار اللہ اللہ تعالی کی آگ ہے المو قدہ جس کو دہکایا گیا ہے یا جس کو سلکایا گیا ہے یا جس کو جلایا گیا ہے کیونکہ آگ کے جلانے کے لیے یہ چند لد استعمال ہوتے ہیں دہکانا، سلکانا، جلانا تو جو بھی ترجمہ کر لیے جس کو جلایا گیا ہے یہ آسان سا ترجمہ ہے اور آپ کو یہ بھی سمجھ مائے ہوگے کہ مو قدہ وہی ہے مجھول تو نہیں ہے یہ اوبجیکٹ یعنی مفہول ہمارے یہاں تو مفہول کہتے ہیں جو ہمارے یہاں الحمدللہ کی صورت مادہ غیر المغضوب مغضوب جس پر غصہ کیا جائے مخلوق جس کو پیدا کیا جائے مرزوق جس کو روزی دی جائے تو مو قدہ جس کو جلایا جائے لیکن وہ اس میں فرق ہے میں نے پہلے بھی بتلائی تھی یہ بات کہ مفعول بنانے کے دو طریقے ہیں اگر پاسٹ ماضی میں تین حرف ہو تو اس کے بنانے کا طریقہ ہوئے جو مغضوب میں آیا تھا تو خلق خلق خاف لام خاف پاسٹ کے تین حرف ہے تو اس سے جب ہم نے مفعول بنا تو مخلوق بنا اور اگر اس کی ماضی میں یعنی پاسٹ میں چار حرف پانچ حرف چھ حرف کتنے بھی زیادہ اگر ہو جائے تین سے تو اس کے بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھ لیجئے اصل تو یہ ہے وہ یو قیدو اصل ہے یو قیدو اصل ہے اور آخر میں یا کو ہٹا دیجئے پرزینٹ یو قیدو ہے آپ اس کو یو قیدو سے یا پہلے لفظ ہٹائیے یا اور میب لگا دیجئے مو اور لاست سے پہلے لفظ پر زبر آ جائے گا اگر لاست سے پہلے وڑ پر زیر آئے تو یہ ڈور بن جائے گا مو قید کہیں گے آگ لگانے والے کو اور مو قد کہیں گے اس آگ کو جو جلائی گئی ہے یہ فرق ہے مو قید آگ جلانے والا اور مو قد جس کو جلائی گئی ہو اور یہ تا فیمیل کا ہے کیونکہ عربی کے اندر نار فیمیل استعمال کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آگ جس کو جلایا گیا ہے اللتی اس کا تعلق وہی ہے اس میں موصول ہے لیکن فیمیل کے لیے اللہ زی تو بار بار آتا رہتا ہے اللہ زی اوپر آیا ہے یہ تو اللہ زی کیونکہ آدمی کے لیے تھا تو مو مل استعمال ہوا اور اللتی یہ آگ کے لیے ہے اور آگ مونس ہے عربی میں اللتی جو کہ جھانکے گی تتریوں کے معنی اصل ہوتا ہے جھانکنا یعنی ایک آدمی اپنی حد سے پار کر کے دوسری جگہ دیکھنے لگے تو کہتے ہیں وہاں جھانک رہا ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اللہ ہماری حفاظت فرمائی یہ آگ جسم سے آگے پہنچ کر دل تک پہنچ جائے گی تو اصل تتریوں کا لفظ استعمال کیا گیا تو تتریوں کا ترجمہ ہم اگر یہ کر رہے ہیں کہ جو پہنچ جائے گی لیکن حقیقت میں تتریوں کے معنی پہنچنا نہیں ہے یہ تو ہم صرف اردو کی آسانی کے لیے کہ اردو کے اندر یہی لفظ صحیح بیٹھ رہا ہے یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تتریوں کا ترجمہ پہنچنا نہیں ہے تتریوں کے معنی ہے جھانک دینا یعنی ایک آدمی آگے چیز دیکھنے لگے حد سے زیادہ بہار جو جھانک جائے جھانکنے لگے گی دلوں کو افئیدہ یہ پیلورل ہے اور اس کا واحد ہے فعاد فعاد کہتے ہیں ایک دل اور اللہ فیدہ یہ اس کی جمع ہو جائیں گی اصل تو افئیدہ ہے علیکلام اس کے اوپر لائے گیا ہے افئیدہ یہ بہت سے دل جو جھانکے گی دلوں تک بلکل بڑ بائی بڑ ترجمہ ہے اور جب سمجھانے کے لئے ہم کہیں گے جو پہنچ جائے گی دلوں تک اب دیکھو اللہ کا ترجمہ ہم تک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ترجمہ تک ہوتا ہے بلکہ یہ وہی سیلہ ہے جو ہم بار 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 آتا رہتا ہے کہ عربی میں تتریو کے ساتھ اللہ استعمال ہوتا ہے اور ہمارے یہاں پہنچنے کے ساتھ تک استعمال ہوتا ہے انہا یقیناً بے شک ہا یہ جیسے مراد آگی ہے کیونکہ فرناؤن فیمیل آیا ہے اور نار بھی فیمیل ہے یقیناً یہ آگ موسدہ موسدہ کے معنی یہ موسدہ بھی وہی ہے جیسے موقدہ ہے یعنی جس طریقے سے مفہول کے بارے میں میں نے اس کو بتلایا موسدہ کو کسی طریقے سے یہ بھی وہی ہے موقدہ موسدہ موسدہ کے معنی ہے جس کو گھیر دیا گیا موسدہ یقیناً یہ آگ ان کے اوپر گھیر دی جائے گی یو سید اس کا پرزینٹ استعمال ہوگا اور اس سے جب ہم مفہول بنائیں گے یعنی جس کے اوپر کام کیا گیا ہے مفہول کا مطلب جس کے اوپر کام کیا گیا ہے یہ بنائیں گے تو وہ موسد بنے گا موسد جس کو گھیر آ گیا ہو اور تام فیمیل کے لیے ہے یقیناً آگ گھیر دی جائے گی علیہم ان پر ان پر ان پر جن کا تذکیرہ چلنا ہے پیچھے سے جہنمی اوپر فی عمدی ممددہ بی کے معنی تو می کے ہیں آمد کہتے ہیں سکون کو پیلر اور ممددہ کے معنی ہے جس کو لمبا ہو ممددہ جو لمبا ہو یہ ممدد بھی وہی ہے مفہول مددہ پاسٹ ہے اور یومددو پرزینٹ ہے اس کے معنی کسی چیز کو لمبا چوڑا کر دینا اور اسی سے ہم نے شروع میں یومددو کے بجائے یا کو ہٹا کر میم لگا دیا تو بن گا ممددن ممددن جس کو ہیچ دیا گیا ہو لمبا کر دیا گیا ہو لمبا چوڑا کہہ دیتے ہیں ان سے اور تائر کی بیل کے لیے ہے تو یہ تینوں کے تین موقدہ موسدہ ممددہ یہ سب مفہول ہیں یعنی جس کے اوپر کام کیا گیا ہے لیکن ان کے بنانے کا طریقہ الگ ہے اس مغدوب مغدوب سے جو دور فاتحہ نے استعمال ہوا تھا اور یقین ان یہاگ ان اوپر گھیر دی جائیں گی لمبے چوڑے ستونوں میں لمبے چوڑے ہم ترجمہ ایسے ہی کر رہے ہیں اصل تو بہت لمبے ہے لیکن ہمارے ہم لمبے چوڑے جب ہی بولا جاتا ہے جب کوئی بہت ہی دھمبا چوڑا آدمی ہو اسی طریقے سے ہم نے یہ لگ استعمال کرنا ہے لمبے چوڑے ستونوں میں کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری افادت فرمائے سوچ کر بھی وحشت ہوتی ہے کہ آگ اتنی زیادہ لپٹے مار رہی ہوں گے ایسا ہو جیسے کہ ستون کھڑا ہوا ہے اور یہ نہیں کہ ستون صرف ایک ہے بلکہ ان ستونوں کے ذریعے سے اس آدمی کو گھیڑ لیا جائے گا گویا کہ بیچ میں آدمی فسا ہوا ہے آگ میں جہنم میں اور چاروں طرف لمبے لمبے چوڑے چوڑے ستون ہے اور اس کو اس نے آگ اور ستونوں نے آگ کے ستونوں نے اس کو گھیر رکھا لنبے چوڑے ستونوں میں یعنی وہ آگ جو گھیری جائے گی وہ لمبے چوڑے ستونوں کی شکل میں گھیری جائے گی ایک بات ترجمہ لٹا جاتا ہوں ویلن ہلاکت ہے یا بڑی خرابی ہے ہر عیب نکالنے والے کے لیے لومزہ اور تانہ دینے والے کے لیے ہم ترجمہ تانہ دینے والے ہی کریں گے وہ آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر ایک عادت کے معنی پائی داتے ہیں اللہ جو سمیٹتا ہے جمع مالا مال کو وعددہ اور اس کو گنتہ رہتا ہے یاسبو یہ بمان کرتا ہے انہ مالہو کہ اس کا مال اخلدہو پہلا ترجمہ اس کا مال اخلدہ ہمیشہ رہے گا ہو اس کے پاس اور پاس کا ترجمہ ہم کو کرنا پڑے گا اردو کو صحیح کرنے کے لیے اور دوسرے ترجمہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا کلہ ہرگز نہیں یعنی یہ جو سوچ رہا ہے بالکل غلط ہے اس پر ڈانٹ کلائی جا رہی ہے کلہ لیوم بزرنا ضرور بھی ضرور اس کو پھیکا جائے گا چورا چورا کر دینے والی چیز میں یا چورا چورا کر دینے والی آگ میں آگ کا لفظ نکالنا پڑے گا تم کو کیا معلوم ہے کہ چورا کر دینے والی چیز کیا ہے نار اللہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جس کو جلایا گیا ہے یا جس کو سلکایا گیا ہے یا جس کو دہکایا گیا ہے اللہ جو جھاکے گی دلوں تک یہ بالکل وڑبائی وڑ ترجمہ ہے اور مطلب یہ جو پہنچ جائے گی جسم کو پار کرتے ہوئے دلوں تک چاروں طرف سے ہم بڑھا سکتے ہیں کیونکہ مطلب گھرنا تو جب ہی پایا جاتا ہے یقینا آگ گھر لی جائے گی ان پر سی عمد مبددہ لمبے چوڑے ستونوں میں عمد یہ سنگولر ہے لیکن ہے فیمیل اور ایک قرات میں ہے جو ہم نے بدلائے تھا کہ ساتھ قراتے ہوتی ہیں اسی میں قرات ہے عمد تو اب یہ کلورل بن جائے گا تو اب لمبے چوڑے ستونوں میں پردو میں ترجمہ تقریباً یقصہ ہوگا ٹھیک ہے ہم پورا کر دیتے ہیں ان دوسری مٹنگ میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ تفسیر بیان کر دیتے ہیں آمد ستونوں میں